اسلام علیکم یوکے سپر سپورٹس کے تمام ناظرین کو داؤد بود سلام کہنا چاہتا ہے میرے ساتھ اس نے پاکستان ٹیبال کرکٹ میں گیند بادی سے اپنی زندگی کا سفر شروع کرنے والا پورے پاکستان گندر ایک لڑکا چاہ جاتا ہے گجرہ والا سے بلانگ کرتا ہے ایک ایسا وقت بھی آتا ہے کہ تمور مرزا ان کے ساتھ ان کا میچ دیکھنے کے لیے جاتے ہیں فیصلہ باد کی ساتھ زمین کو اور میرے ساتھ آج وہ کھلاری موجود ہے جس نے ٹیبال کرکٹ کے اندر لات اداد ریکارڈ بنا رکھے ہیں ٹیبال کرکٹ میں بالنگ سے بیٹنگ کے اندر آنے والا یہ کھلاری بالنگ سے سفر شروع کیا تھا لیکن بیٹنگ میں اب پورے پاکستان میں دنیا جانتی ہے چوٹا فانہ کرکٹ میں کرکٹ کو کچھ عرصے کے لیے چھوڑ دیا اپنے مصروفیات کی وجہ سے سودیار واپس چلے گئے اس کے بعد کرکٹ کا دی اینڈ ہوا اب اس ٹائم یہ بندہ پاکستان میں وہ واپس پرانی فارم اپنی بھال کیے ہوئے وہ پرانی شاٹیں دکھائی دیتی ہیں ہیر بالنگ میں بہت کم دیکھا جاتا ہے لیکن بیٹنگ میں دنیا ان کی آج بھی دیوانی ہے اور جس طرح کہ انہوں نے لہور کے اندر کاہوٹا کے ساتھ بھی ان کے پر پاری کھیل دی ہے میں کہتا ہوں تھنڈر سٹروم بیٹنگ کر دی ہے انہوں نے جی فانہ بھئی آپ کو ہشامدید کہا جاتا ہے اسلام علیکم فانہ آپ کو یوکی سپر سپورٹ پہ ہشامدید کہا جاتا ہے آپ نے ٹیبل کرکٹ میں کی دنیا میں پہلی دفعہ کب کھیلے آپ دو ہزار تین چار میں دو ہزار تین چار میں آپ نے قدم رکھا ٹیبل کرکٹ کے اندر اور آپ کا ٹیبل کرکٹ میں استاد کون ہے یہ ذرا بتائیے اوپن مجھے کھلانے والا شزاد منہ اور ندیم جس اڑی ہے یہ میرے استاد ہیں اور آپ نے فانہ بھئی کوئی ایسا زندگی کا کوئی میچ آیا ہو جس کی یادیں پورے پاکستان کو آپ جب بھی جہاں سے گزر رہے ہو کہ وہی دنیا یاد کراتی ہے کہ چھوٹا فانہ نے یہ میچ جتبایا تھا کوئی ایسا میچ ہے ہاں چکوال میں پہلی دفعہ پچاس ہزار کا ٹورنمنٹ ہوا تھا اور ہماری بہت بڑی سائیڈ سی ساب آؤٹ ہو گئے تھے دو آور میں چھتیس چاہیئے تھا اور میں نے ایک آور میں بنا دیا تھا دو آور میں چھتیس چاہیئے تھا اور ایک آور میں آپ نے چھے چھکے لگا دیا تھے اور آپ کو پاکستان ٹیبل کرکٹ کا سب سے مشکل ترین گیندواز کون لگتے ہیں سپینر ہی ہوتا ہے جو دونوں بریک کرتا ہے کون ہے کوئی نام بتا دیں جو ابھی آپ کو سب سے مشکل ترین گیندواز لگتے ہیں ابھی تو سجاول حسن واتا اس طرح کے ہے جو دونوں بریک کرتے ہیں ایک بریک تو ہر کوئی کھیل لیتا ہے لیکن دن کی بات ہوتی ہے جب دن بیٹ چلتا تو یہ بھی کھاتے ہیں آپ ٹیبل کرکٹ سے کتنا پیسہ کمال لیتے ہیں کیونکہ سعودی عرب کا آپ چھوڑ آئے وہاں کو اپنے حیر آباد کہا پاکستان گندر آپ نے کرکٹ شروع کر لی اور اب اس ٹائم پورے جس میدان میں جاتے ہیں وہاں پر چھوٹے فانے کا نام گونجتا ہے پھر دوبارہ سے وہی چال چلن وہی شور وہی کراؤٹ کی ایکسائٹمنٹ کے فانہ کا بیٹنگ پہ آ رہے ہیں سو کتنا کمال لیتے ہیں آپ اللہ کا شکرہ گزارہ ہو جاتا ہے بس محنت کرنی چاہیے اور پیسہ تو ملتے ہی رہتا ہے اللہ عزت دے بس آپ بلکل اللہ آپ کو مزید عزت دے ہماری دعا ہے آپ کی شادی ہو چکی ہے ہاں جی الحمدللہ ماشاءاللہ آپ کو مبارک بھی ہو آج ہم مبارک دے لیکن آپ ذرا یہ بتائیے گا کوئی ایسا ہوا ہو کہ جناب آپ کا کوئی فین ہو سب سے جو آپ کا منفرد قسم کا فین اس کے بارے میں ذرا بتا دیجئے کیونکہ ٹیبل کرکٹ آپ کو دوہزار ایک سے سٹارٹ کی آپ نے پروفیشنلی طور کے اوپر اور ابھی تک آپ کانٹینیو کر رکھی ہے آپ کو تقریباً میکسیمم میری عمر تقریباً بائی سالر آپ کو میری عمر کے مطابق آپ نے پروفیشنل کرکٹ کا آگاز کیا ہے سو مجھے یہ بتا دیں کہ آپ کو کوئی ایسا فین ہو جس سے آپ کو دل سے یعنی کہ پیار ہو گیا کہ یار اس بندے نے میری لیا جتنا کچھ کر دیا کوئی ہے ایسا ہاں آزی شان ٹڈڈی ہے حرون ہے یہ میرے بہت پرانے فین ہے اور بعض دفعہ نہیں بھی کھیلا جتا لیکن یہ مجھے ہی سپورٹ کرتے ہیں اور پاکستان میں سب سے زیادہ جو سپانسر ہے وہ آپ کس کو لائک کرتے ہیں مطلب ویسے تو ہے ماشاءاللہ ہمارے پاکستان ٹیبل کریڈ میں ساری سپانسر اچھا ہے لیکن جو آپ کو دل کو باتتا ہو کہ بھئی آپ کا دل کرتا ہے کہ میں اس کی ٹیم میں کھیلوں یہ میری لکی ہے سب سپانسر ہی اچھے ہیں پہلے علی شاہ ہوتا تھا اور بھی بہت زیادہ ہمارے رین وارڈ تھے وہ جنہوں ہاں لگے آج کال تو ہر بندے سپانسر بنا ہوئے لیکن آج کل آج کل کے دور میں نفسہ نفسی کے دور میں آپ کا کس کے دل دل کو جو بات ہے سپانسر وہ کون ہے ایک سپانسر کا نام بتا دی فرہاد اکبال ہے وہ آرگنیزر بھی ہے اور وہ سب کی سپورٹ کرتا ہے ایم پی اے لارہا ہے کیونکہ آپ نے فرہاد اکبال مجھے نام بتایا ہے تو فرہاد اکبال ما شاء اللہ سے پاکستان کے جس کونے میں بھی جاتے ہیں وہاں پہ لاکھو کی برسات کر دیتے ہیں سو فرہاد اکبال آپ کے مین میٹوسے کے فیورٹ ہیں اور ایم پی ایل بھی سٹارٹ ہونے جاری اس کے لئے کہاں تک آپ کی تیاری ہیں ہاں انشاءاللہ میند کر رہے ہیں اور میں بٹ 11 کا حصہ ہوں گا انشاءاللہ بٹ 11 کا حصہ ہے سو اکسائٹمنٹ ہے ایم پی ایل کے لئے ہاں بہت زیادہ ہے یہ ٹورنمنٹ ظاہر ہے پوری دنیا میں فیمس ہے اور بہت زیادہ لوگ اس کو پسند کرتے ہیں بلکل جناب اسی کے ساتھ دعوت بوچ آپ سے اجازہ چاہتا ہے اگلے ایک نئے دن کے ساتھ ایک نئے مہمان کے ساتھ ملاقات ہوگی اسی کے ساتھ چھوٹا فانہ کو اجازہ دیجئے گا ہمارے یوکے سپر سپورٹس کے ایڈمن ہے راجہ افضال کیانی صاحب یوکے میں برمینگم میں پاکستان کی تمام کرکٹ کے علاوہ انہوں نے برمینگمی کرکٹ کو بھی چلایا ہے ان کے بارے میں کیا کہنا چاہیں گے میری بیس ویشیز ہیں ان کے ساتھ یہ جو چینل چلا رہے ہیں اللہ پاکہ ان کو کامیاب کرے بہت شکریہ فانہ تینکیو